اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسوله الكریم وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المذلومین و لعنة اللہ علی اعدائه مجمعین من یومنا هذا الی قیام یوم الدین اما بعد مومنین کرام یہ بحث یہ گفتگو جو نوجوانوں کی طرف سے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ کس طریقے سے ہم اپنے نفس پر کنٹرول کریں ہم اپنے دل پر ہم اپنے نفس پر کیسے کنٹرول کریں کہ ہم ان برائیوں کی طرف نہ جائیں اچھائیوں کی طرف یعنی گویا ہم اچھے بن جائیں اور جو ہمیں اچھے بننے سے روکے وہ کیا ہیں جو اسباب کہ جس سے ہم اپنے نفس پر کنٹرول دنیا اتنی غلط طریقوں کو یوز کر رہی ہے آپ او ٹی وی یا جو بھی کیمرہ موبائل آپ ہر چیز کو دیکھئے تو اس میں کچھ نہ کچھ گندی چیزیں ہیں اب یہ کہ ہمارے نوجوان کبھی کبھی اس کوشش میں ہوتے ہیں کیسے ہم اپنے ان نفس کو اس نفس کو بچائیں ان چیزوں سے اور پھر ہم اپنے نفس کو اچھا بنائیں اس کے لئے کہتے ہیں کہ جو مختلف اس کی صورتیں ہیں اس کے مختلف طریقے ہیں کہ جو نفس پر کنٹرول کر سکے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کو اچھے کاموں پر آمادہ کریں کہ جو نفس کی جو اقسام بیان ہوتی ہیں کہ وہ نفس لوامہ ہے نفس امارہ ہے نفس مطمئنہ ہے کہ جو ہمیں کبھی برا کرواتا ہے ہم سے کوئی غلط کام کرواتا ہے اور پھر ہمیں ملامت اور سرزنش کرتا ہے یہ نفس نفس لوامہ ہے لیکن ایک نفس نفس امارہ ہے جو ہمیں غلط کاموں کی طرف وعدار کرتا ہے آمادہ کرتا ہے وہ نفس اور پھر ایک نفس وہ ہے جو ہمیں اتمینان دلاتا ہے اور ہمارے کاموں سے ہمیں وہ سکون اتمینان ہمیں دیتا ہے جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں لیکن بہرحال اگر ہم اپنے نفس کو یہ چاہیں کہ کیسے وہ ہمیں اچھے کاموں کا حکم اور ہمیں برے کاموں سے روکے کہ جو ہمارے لئے مانح بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے نزدیک اور اس سے ہم کیسے قربت حاصل کریں یہ نفس ہمیں کبھی اچھے کاموں پر آمادہ کر کے ہمیں اللہ سے نزدیک کرتا ہے اور کبھی برے کاموں کی طرف ہمیں وعدار کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے بہرحال یہ موانے اور یہ جو حکم جو نفس ہمیں رجحان اس بات کی طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے ہمارے دل کو جھکاتا ہے کہ اے بندہ خدا تو کیا کر رہا ہے تو اچھے کام کر برے کاموں سے اپنے کو روک لے جب یہ نفس ہمیں اب یہ نفس نفس ذکیہ ہو کہ جو ہمیں تیز کی نفس کو کہ جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ کام اچھا ہے جو ہمیں انجام دینا چاہیے یہی ہمارے لیے کہ جب ہم اپنے اس نفس کو اچھے کاموں کی طرف آمادہ کریں گے کیوں اس لیے کہ غالباً انسان جو برطری خواہی کا تعلیب ہوتا ہے یعنی اس کے اندر یہ چیز ہو جائے یہ چیز کبھی اپنے کو نیچا دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے ایسے میں وہ انسان شہوت ہوا نفس خواہشات نفسانی کا شکار ہو جاتا ہے چونکہ وہ جاہ تعلبی اپنے کو بزرگ تعلبی بڑا بنانے کی کوشش میں پھر جو چیز ہو وہ انجام دیتا ہے لیکن برحال اس کے لیے منع کیا گیا کہ کبھی بھی جاہ تعلبی نہ ہو کبھی بھی وہ کام کہ جو معصیت کی طرف تمہیں کھینچے وہ کام انجام نہ دینا اس طریقے سے یہ ہمیں خود قرآن مجید وہ یہ ہمیں دے رہا ہے جس میں یہ اطلاق اس بات کہہ ہے کبھی ان لوگوں کی اتباع پہ روی نہ کرنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے جو لوگ یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں یقینا وہ خود خدا سے دور ہیں اور ہمیں بھی خدا سے دور کرنے کی کوشش اور پھر وَلَا تَتَّبِعَ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ اَنْ ذِكْرِنَا کبھی بھی ایسے لوگوں کی اتباع پہ روی نہ کرنا کہ جن کے دیلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے یعنی وہ ان کا نفس ایسا ہو گیا تھا اس قابل نہیں تھا کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو سکیں لہٰذا ان کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا غافل بنا دیا کہ وہ اللہ کی طرف اپنے دل کو نہیں جھکاتے ایسے لوگوں کی اتباع اور پہ روی کرنے سے قرآن مجید نے ہمیں روکا ہے اور پھر جو ہواہ نفس اپنے خواہشات نفسانی کی پہ روی کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارا دل جو چاہے بس وہ ہم کر ڈالے نہیں ان لوگوں کی اتباع پہ روی نہ کرنا کہ جو ہمیشہ اپنے خواہشات نفسانی کے اوپر چلتے ہیں اور پھر مولا امیر المؤمنین نے جو ہمیں یہ بتایا خواہشات نفسانی کی پیروی اگر کروگے اس کا نتیجہ یہ ہوگا تمہیں رنج و غم ملے گا اور تم گمراہی کی طرف جاؤگے اگر ہمیں ظلموں سے تم ہمیں رنج و غم سے بچنا ہے تکلیفوں سے مشقتوں سے بچنا ہے تو ہم اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کریں ورنہ ہمیں گمراہی اس کے نتیجے میں ملے گی اور پھر قرآن مجید وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَأْوَى یعنی تذکیہ وہ یعنی اپنے کو اس مرحلے میں لے جا کے رکھنا کہ ہمارا دل خشیت پروردگار اپنے اندر پیدا کرے اور وہ نفس کے جو ہوا او خواہشات نفسانی کی طرف جاتا ہے اس سے اپنے کو روکیں اور پھر یہ بات کی حضرت علی علیہ السلام نے جو میں مولا امیر المؤمنین نے فرمایا اِيَّاکم وَغَلَبَتُ الشَّحَوَاتِ عَلَا قُلُوبِكُمْ فَإِنَّا بِدَایَتُهَا مُلْكَ وَنِحَایَتُهَا حَلَكَ وَنِحَایَتُهَا حَلَكَ یعنی اگر تم یہ سمجھ لو اپنے کو بچاؤ خواہشات نفسانی سے کہ جو تمہارے قلوب پر آتے ہیں اور تم اسی کام کو اس کے مطابق انجام دے تو ایب تیدا وہ یہ ہے کہ تمہیں بندگی کی طرف اور انتہا تمہیں حلاکت کی طرف کھینچے گا تو ہم ایسا کام کیوں نہ کریں کہ جو ہمیں بندگی کی طرف کھینچے اور ہمیں ان گمراہیوں سے اور حلاکت سے ہمیں نجات دلائے البتہ نیکی اور محبت خدا یعنی اللہ سے محبت کرنا حب للہ یہ کیا ہے ہماری اصل فطرت میں ہے لیکن جب تک ہواے نفس اس پر مسلط نہ ہو جائے لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خواہشات نفسانی کو اپنے نفس پر غالب نہ آنے دیں بلکہ ہم اس طریقے سے انجام دیں کہ اس ہواے نفس خواہشات نفسانی کو پسپا کریں اس کو غالب نہ آنے دیں بلکہ ہم اپنے کو نفس پر غالب کریں پھر دیکھیں یہ نتیجہ ہوگا کہ جو ہم کبھی بھی معصیت پروردگار میں نہیں جائیں گے یعنی ہمارا نفس ہم پر کنٹرول رہے گا ہم نفس پر کنٹرول کیے رہیں گے تو ہمیں وہ تمام عبادات وہ تمام خواہشات جو اللہ کی طرف ہمیں کھہچے وہ چیز ہم انجام دیں گے اور جو چیز ہمیں اللہ سے دور کرے وہ ہم کبھی انجام نہیں دیں گے لیکن خواہشات نفسانی جو ہمیں برائیوں کی طرف جو ہمیں اللہ سے کی معصیت کی طرف لہذا جب کھہچے تو ہم اپنے کو باز رکھیں اور ان خواہشات نفسانی کو اپنے کو روکیں اس پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور پھر دیکھیں ہم اللہ سے جو ہمارا یہ کنٹرول کہ ہم کس طریقے سے اپنے نفس پر کنٹرول کریں یہ ایک چیز جس کو ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم کبھی بھی خواہشات نفسانی کے پہ روی نہ کریں پھر اپنے نظر اپنے نگاہ پر کنٹرول رکھنا جو ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی اچھی چیزوں کو کبھی کبھی بری چیزوں کو اچھی چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے چلو اچھی چیز دیکھی ہے اس میں وہ چیز جس میں خدا رسول راضی ہیں اور انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہاں اس چیز کو ہم نگاہ کریں اس کو دیکھیں لیکن جن چیزوں کو منا کیا ہے اس کو ہم ہرگز نہ دیکھیں اس کی طرف نگاہ نہ نہ اپنے نگاہوں کو حرام چیزوں سے بچائیں اور وہ روایت میں اس طریقے سے کہ قل للمؤمنین یغدو من اب سارہم اپنے نگاہوں کو غلط چیزوں کی طرف ڈالنے سے روکیں اور یہ ہمیں قرآن مجید بتا رہا ہے کہ اپنی ناکھوں کو بند کرنا بند رکھنا نامحرم کی طرف نگاہ نہ کرنا یہ نامحرم کی طرف نگاہ کرنا یعنی گویا شیطان کے اس مسئوم تیروں میں سے ایک تیر ہے جو آ کر انسان کو زخم دیتا ہے اور پھر ہمارے نامحرم میں وہ گناہ لکھا جاتا ہے کہ کسی نامحرم کو ہم نے نگاہ اور وہ نامحرم کی نگاہ بہرحال ہمارے گناہوں کا سبب آج وہ ماحول بن گیا ہے انسان بچ نہیں سکتا ہے لیکن بہرحال اگر خواہشات نفسانی پر ہمارا کنٹرول ہمارے نفس پر ہمارا کنٹرول ہوگا تو پھر ہم اس چیز کو بھی اپنے نظروں کو جھکا کر یہ کہہ سکتے ہیں ہم معرفت الہی میں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع پہ روی کر رہے ہیں کبھی بھی ہم ان گناہوں کی طرف نامحرموں کی طرف نگاہ نہیں کریں گا اور یہ بہترین ذریعہ امام صادق علیہ السلام نے اسی چیز کو کہ یہ شیطان کے مسموم تیروں میں سے ایک تیر ہے نامحرم کی طرف دیکھنا اگر دیکھ لیا تو پھر حسرت بڑھے گی ایک مرتبہ پھر پھر دیکھا تو پھر یہاں تک کہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دے گا یعنی گویا نامحرم کی طرف دیکھنا پھر انسان کے عرض تمنا میں اضافہ کر دیتا اور پھر انسان کو ہلاکت کی طرف اس طریقے سے حضرت علی علی صلی اللہ وآل فرماتے ہیں انسان کے بدن میں آنکھ سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے زیادہ گناہ کوئی اور عوضو کرے صرف یہ آنکھ میں اتنی کہ جو نامحرم کی طرف یا غلط چیزوں کی طرف دیکھتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے انسان گناہوں میں پڑھتا ہے اپنے کو ان گناہوں سے دور رکھنا ان تمام معصیت الہی سے پاک صاف رکھنا اپنے دل کو پاک صاف رکھنا کسی غیر کی محبت کو اپنے دل میں نہ لے آنا یہ ہمارے لئے سبب بنے گا کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کریں اور پھر اللہ سے نزدیک اور اللہ کے بندوں میں اپنے کو اس کے مقرب بندوں میں اپنے کو شامل کرے اور پھر دیگر روایات بہت سی ہیں کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نام حرم کو کم دیکھے گا وہ اپنے دل کو زیادہ سکون دے گا یعنی یہاں پر نفس کبھی کبھی اس نفس کو کیا انسان حرام اور وہ معصیت جو اللہ تعالی نے ہمیں منع کیا اس کے باوجود ہم اپنے امادہ کرتا ہے لے بھائی دیکھ لے نہیں اگر ہم اپنے نفس پر کنٹرول کریں اور نفس کو غالب نہ آنے دیں اپنے اوپر بلکہ نفس پر ہم ہمیشہ غالب رہیں یہی ہمارے لئے ہماری کامیابی کا ذریعہ ہمارے کامیابی کا سبب بنے گا اور پھر جو روایت میں ہے وہ یہ کہ آنکھوں کو پاک رکھنا آنکھوں کو گناہوں سے صاف رکھنا یعنی اپنے کو گناہوں کی طرف ان معصیت الہی کی طرف نامحرم کی طرف دیکھنے سے اپنے کو باز رکھنا یہ ہمارے آنکھوں کی پاکیز کی ہمارے آنکھوں کی تحارت اور ہمارے آنکھوں کا یہ بہترین نور بن جائے گا اگر ہم ان نامحرم کی طرف نہ دیکھیں اور ان حرام سے اپنے آنکھوں کو اپنے نظروں کو بچائے اس لئے کہ جو آنکھ حرام میں ملووز ہوتی ہیں اس کی جو آنکھ ہیں حرام سے اپنے کو بچاتی ہیں اور اپنے آنکھوں سے بچاتی ہیں اور اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس کی کچھ برکات ہیں اپنے کو حرام سے بچانا اس کے کچھ برکات اور یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو نامحرم سے بچاؤ تاکہ اچھی چیزوں کو دیکھ سکو نعمات الہی کو آرام ملے گا قلب کو تمہارے دل کو امام علی علی فرماتے ہیں جو شخص نامحرم سے آنکھ بند کر لے اس کے قلب کو آرام اور سکون ملے گا اچھی عادت بنے گی اگر انسان اپنے آنکھوں کو پاک کر لے اس کی عادت اچھی ہوگی اسی طریقے سے جو اپنے آنکھوں کو نامحرم سے بچائے تو اسے بہترین انعام اللہ کی طرف سے جزا ملے گی اور یہ کہ ایمان کی شیرینی کو انسان چکھے گا اور یہ سمجھ میں آئے گا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے اگر نامحرم کی طرف دیکھنے سے اپنے آنکھوں کو بچائیں گے یہ برکات ملیں گی اور انسان یہ دیکھے گا کہ آخر ہمیں اس حرام کام سے بچنے کا فائدہ کیا ہوا یہ اللہ تعالیٰ کے فرامین میں سے قرآن مجید کے فرامین معصومین علیہ السلام مولامیر المؤمنین نے رمضان کے دنوں میں پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات سے یہ سوال کیا تھا کہ تو رسول گرامی اسلام نے فرمایا تھا اللہ کے محارم محرمات الہی سے اپنے کو بچانا اپنے کو پاک رکھنا یہ بہترین عبادت ہے انشاءاللہ ہم سب کو توفیق حاصل ہو کہ اللہ کے محرمات سے اپنے کو بچائیں اور اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں سے حرام چیزوں سے بچا کر رکھیں تاکہ اس کی نعمتوں سے ہمیں استفادہ ہو اور ان کی نعم اس اللہ کی نعمتیں ہم سب کو نصیب ہوں اور ہم پاک پاک ازا رہیں اللہ سے قربت حاصل ہو اللہ کے خاص بندوں میں ہمارا شمار ہو صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طیبین الطاہرین